اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگو سلامتی مانگو خیر مانگو عزت مانگو لیکن اس میں یہ بھی مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو خوش ہے اس طرح مجھے اس حال سے گزرنے کی توفیق اطافہ میں مانگتا تو رہتا ہوں کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ دے 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 یہ دے دے یہ کر دے یہ کر نہیں ہے سلونی مانگو موس ادعونی مانگو موس لیکن ایک بات یہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے تو مجھ پہ کیسے خوش ہوگا مجھے بتاتے میں وہ کرنے میں لگ جاؤ جس میں تو خوش ہوگا میں لوگوں کی آہ باہ کی پروانہ کوئی برا کہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی اچھا کہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی گالیاں نکالے کوئی دعا دے کوئی کفر کے فتوے لگائے کوئی متقی پرہیزگار بتائے دعا لم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اللہ سے میری یہ طلب بن جا گیا اللہ تُو کیا چاہتا ہے تُو بتا تُو کیا چاہتا ہے میں تو تُسے مانگتا ہی رہوں گا آخری سانس تک بھی مانگنا ہے اور قبر میں بھی مانگنا ہے اور حشر میں بھی مانگنا ہے اور میزان پر بھی اور سرات پر بھی اور جنت میں ہم نے تو مانگنا ہی مانگنا ہے مانگنا ہی مانگنا ہے دعا ایسی ہے جو موت پہ ختم ہو جائے گی موت سے پہلے پہلے کی دعا انسان کی حاجات موت سے ختم تھوڑا ہی ہوتی موت سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی وہاں کی حاجات شروع ہو جاتی تو وہاں بھی مانگیں گے یہاں یہ دعا تم پھر نہیں مانگ سک ہو گئے یا اللہ تو کیا چاہتا مجھے بتا دے تو مجھ سے کیا چاہتا میں وہ پورا کرنے میں لگ جاؤں اللہ ابو فراس کی بخشش فرمائے اس نے تو صحف الدولہ کے بارے میں کہا تھا میں اللہ پر فٹ کرتا ہوں لیتک تحلل والایام مریرتا ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت اللذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافی والشرب من ماء المعین السراب فَإِذَا صَحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ حَيَّنُ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَدْ تُرَابِ تُرَابِ بس بچو میری اولادوں کبھی اولاد کے سامنے آدمی بہہ پڑتا ہے بس ایسی میں کبھی کبھی بہہ جاتا ہوں آپ سے دعا کا طلب گار رہتا ہوں آپ کے ایسا عدزہ سے بھی دعا کا طلب گار رہتا ہوں کہ عمر کا آخری حصہ ہے اللہ فیتنوں سے حفاظت فرمائے میں اپنے ہر جگہ دوستوں سے یہ طلب کرتا رہتا ہوں تو ابھی رائیمنٹ میں تھے تو میں نے ایسی کچھ دوست تھے میں نے کہا یا دعا کرو اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہمارے ہاں ایک مثال ہے بڑا بھورا ہے جڑا پتن تر ڈوب جاوے بڑا بھورا ہے جڑا پتن تر ڈوب جاوے پتن ہماری زبان میں کہتے ہیں جہاں کشتی آکے کنارے لگتے ہیں ہر کنارے کو پتن نہیں کہتے ہیں دریا کا کنارہ تو بہت لمبا ہے پہاڑوں سے نکل کر کراچی تک ہے جہاں جا کے کشتی لگتی ہے پہلے تو بہت زیادہ رواج تھا کشتیوں کا پھل نہیں ہوتے تھے تو جہاں دریا آتا تھا تو وہاں کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں وہ دیسی کشتیاں دیسی ملہ وہ بڑے بڑے بانسوں سے اس کو اس کے کھیون ہارے بنتے تھے اس کو کھینچتے تھے تو کبھی کوئی لہر ایسی آ جاتی کہ این کنارے پر آ کر کشتی ڈوب جاتی ہے کوئی پیشے سے ایسی کوئی لہر اٹھتی کہ ملہ بھی مطمئن کہ چلو جی ہن پیر لاکھ گئے انتے ہیں ہن نیڑے آ گئے ہیں اور مسافر بھی مطمئن کے نسی ہے کوئی اچانک پیشے سے توفانی لہر اس کو آ کر الٹا دیتی تو یہ ہماری ایک مثال ہے علاقے کی ہماری زبان کی بڑا بھورہ بڑا بدنصیب ہے بڑا بھورہ ہے بڑا بدنصیب ہے جو کنارے پہ آ کر ڈوب جائے سو میرے عزیزو انسان پہ جو بھی حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر وہ اچھا حال ہے تو عطا ہے اور امتحان ہے اگر اس میں کوئی شدت سختی ہے تو ابتلا ہے وہ بھی انتحان ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ تو فِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِالذَّرَّعِ وَالسَّرَّ جو حال بھی انسان پہ آ رہا ہے وہ اس کی وراثت نہیں وہ اس کا استحقاق نہیں آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا لہا ہے بوہر کافر نہیں مشرق نہیں شرابی بھی نہیں زانی بھی نہیں قاتل بھی نہیں چور بھی نہیں ڈاکو بھی نہیں ملہد بھی نہیں دہریہ بھی نہیں کتنے گناہ ہیں اول من تسعر بھی نار جہن سب سے پہلے جس سے جہنم میں ڈارا جائے گا نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ کمبخت ایندھن بن کے جائے گا یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے کی اول من یدخل فی نار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا اول من تسعر سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ پہلے اتنی بھڑک رہی ہے انہا لگا نزاعتا لشوا تدعو من ادبر وتول وجمع پہلے اتنی بھڑک رہی ہے فانذرتکم نارن تلظہ کیا خوفناک ہے وہ انہا ترمی بشرن قلقصر کہ انہا جمالت سفر کیا حبتناک الفاظیں قرآن کے اور پھر اس بدبخت کو اور پھرک اس کو اندھن بنا عالم اول من تسعر مہی نار جعالم مولانا صاحب ہاں کیوں ساری زندگی کس لیے کیا تیرے لیے کیا حبت بقواس کرتے جھوٹ بولتے تو نے اپنی وہوہ کے لیے کیا پھر شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی لیکن نیت کا کھوٹا تھا پھر سخی اس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اور اللہ کو بخیل سے نفرت سخی سے پیار لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے اپنی وہوہ کے لیے کیا ڈال دو یہ تین ہیں جن سے جہنم کو پھڑکایا جائے